بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو How are you dear students? This is your Islamiyak period First recite dua ربی زدین علماء Oh my Lord and increase my knowledge Better open your book Page number 21 So page number 21 پہ ہم آگئے ہیں بیٹے اور یہاں پر ہمیں مش کرنی ہے کون سے سبق کی؟ سورت الفیل ہم نے یہ سورت پڑھی تھی اس کا ترجمہ پڑھا تھا پھر اس کی مقتصر تشریح اور مفہوم پڑھا تھا اور الفاظ کے معنی پڑھے تھے آج ہم اس کی مش کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں آج کی دن اور تاریخ کیاں لکھیا تفہیم سرگرمی ایک درجے زیل سوالوں کے جواب دیں نمبر ایک پرندوں نے کیا برسایا جی جناب پرندوں نے کیا برسایا تھا یہ ہم نے پڑھا تھا نا پرندوں کو بھیجا جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے تو کیا جواب لکھیں گے ہم پرندوں نے پکی مٹی کے پتھر برسائے سوال نمبر دو ہے بیٹے کس ملک کا حکمران کعبے کو ڈھانے آیا تھا جی یہ ہم نے تشریح میں پڑھا تھا ملک یمن کا حکمران کعبے کو ڈھانے آیا تھا سوال نمبر تین کعبے پر حملہ کرنے والے حکمران کا نام کیا تھا اس کا جواب آپ لکھیں گے کعبے پر حملہ کرنے والے حکمران کا نام اب رہا تھا سوال نمبر چار اس صورت میں کس جنگلی جانور کا ذکر ہے جی جناب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس صورت میں ہاتھی کا ذکر ہے ٹھیک ہے اب آئیے سرگرمی دو کولم علف کو اور کولم بے میں دی گئی متعلقہ معلومات کو لکیر کے ذریعے آپس میں ملائیں کولم علف بیٹے آپ کو دیا گیا ہے کولم بے دیا گیا ہے اس کو پڑھئے اور میچ کیجئے کولم علف میں کیا لکھا ہوئے پہلا لفظ معقول ابابیل اسف ابراہ الفیل اور کولم بے میں کیا لکھا ہے پرندے بھس یمن کا حکمران کھایا ہوا ہاتھی تو پہلے ہم معقول دیکھتے ہیں معقول کا مطلب کیا ہے بھس ملا دیجئے پھر ہے ابابیل ابابیل کون تھے پرندے میچ کر دیجئے اس کے بعد ہے اسف اسف مانے کھایا ہوا پھر ابراہ ابراہ کون تھا یمن کا حکمران اور آخری لفظ ہے فیل فیل یعنی کہ ہاتھی چھیکے بیٹے سرگرمی ایک سوالوں کے جواب آپ اپنی کوپی میں کریں گے ٹائٹل پیش بنانے کے بعد آپ نے الفاظ مانے لکھیں ہوں گے اس کے بعد آپ یہ سوال جواب کریں گے اور سرگرمی نمبر دو آپ کتاب میں ہی کریں گے اپنا خیال رکھیں کام صاف اترے طریقے سے کیجئے جزاک اللہ خیرن کسیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ